مہموں پر کلم کا کلم پھیر دیتا ہے حضور کی خدمت میں خاتون آزر تھی گھبرائی ہوئی تھی اور کہتے تکمیل بھی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کیجئے مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا شادی شدہ تھی اس سے زنا کا ارتکاب ہوا اس کے پیٹھ میں بچہ تھا میرے نبی فرمادے گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے ہے اس بچے کا کیا قصور حضور اس کو محلق دیتے ہیں اس نے بچے کو جنب دیا دو سال دودھ ملایا اڑائیس سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنسار کیا گیا خود حضور نے جنازہ پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ عرص کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی تو میرے نبی فرمادے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسمہ حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مقبرت فرمائے جو معذرت کر لیتے ہیں دوست اللہ کی عادت ہے وہ معاف کر دیتے ہیں علامہ سیدی شعر مسلم مفسر قرآن ایک بڑے کا تسکہ کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے بڑے نے لبائی کہا تو حاطف سے آواز آئی لا لبائی بڑے تیرا کوئی حج نہیں ساتھ سبندر فارد اتنا لمبا سفر کر کے گیا اور آواز کی آتی کہ تیرا کوئی حج نہیں عبداللہ اتنے مباری کے بہت بڑے محدث بہت بڑے فرقی گزرے ہیں آپ توافع قابعہ کر رہے ہیں لبائی کہا تو وہیں گر گئے لوگوں نے آبے زمزم چھٹا ہوش آیا تو سوال کی حضرت یہ طبیعت میں توفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا تو آپ فرما دیں جب میں نے لبائی کہا تو مجھے ڈھر نہ کہا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آجائے علامہ ساتھ نے لیکھتی ہے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے اندہ اٹھانا اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے شرمیتہ نہ کرنا یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی نہیں تھی کسی یوگن ہار کی نہیں تھی کوئی میرے جیسا نرائب گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد ہے تو رونے لگا ساتھی کہتے ہیں اگر آجزی کرے تو اس کی آجزی نہیں ہوتی عادت ہوتی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ شخص جو بار بار اللہ سے یہ عرض کر رہا تھا اللہ اپنے بندوں کے سامنے میری لاج رکھ لیتا آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جی یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیامت ہو چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بسکتے ہیں یہاں دو دنوں کے لیے میں اور آپ رکھ چاہیے اور تھوڑا سا محاسبہ میں اور آپ نہ کریں گے بات کو پیر آگے بڑھاتے ہیں ہاں چھوبرہ کے لیے ہم لوگ بھی جاتے ہیں کیا ہماری حالت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی ہوتی ہے نہیں عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے وہ بڑے محکول لوگ تھے تقویٰ تحارت کے آرہ میار پہ وہ لوگ تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے کس کا ڈرتے